بسم اللہ الحمدللہ وصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومنوالہ اما بعد آج بطاریخ پندرہ چار دوہزار بیس امام ابن قیم رحمہ اللہ کی مایناز کتاب الدعو والدواء میں دعا سے متعلق مؤلف نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ پڑھنی مقصود ہے یہاں فصل قائم کر کے مؤلف نے اس بات کی مزید وضاحت کی کہ دعا یہ نفع بخش اسباب میں سے ایک ہے لیکن کچھ خاص صفات ہیں اگر دعا کرنے والوں کے اندر پائی جائیں تو اس کا فائدہ دوچند ہو جائے فائدہ بڑھ جائے ان اہم ترین صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے الالحاحو فی الدعا اسی لئے مولی فرماتے ہیں وَمِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ الْإِلْحَاحو فی الدعا نفع بخش دعاوں میں سے یہ ہے کہ دعا میں دعا میں الْحاح سے کام لیا جائے یہ وہی گفتگو ہے جو اس سے پہلے مولف پچھلے درس میں فرما چکے ہیں اور یہ وہی سبب ہے کوئی دوسری اور الگ سے سبب نہیں ہے دعا ہی ہے لیکن دعا اور دعا میں فرق ہوتا ہے وہ دعا جس میں کچھ اہم ترین صفات پائی جائیں اور جو ان صفات سے خالی ہوں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا نام تو دونوں کا دعا ہی ہے لیکن دونوں اپنے مشمولات اور محتوى کی اعتبار سے کافی فرق رکھتے ہیں یہ عظیم صفت جو دعا کی مؤلف نے ہاں ذکر کی ہے اس کا نام ہے الْحاح دعا میں الْحاح کرنا دعا میں الْحاح کرنا اور اس تعلق سے سنن ابن ماجہ کی مشہور حدیث بھی بیش کی ہے اور اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے چلیں کہ الْحاح کیا چیز ہے تاکہ اسے ہم اپنی دعاؤں کے اندر لا سکیں کہا جاتا ہے اَلَحَّ فُلَانٌ عَلَى الشَّيْءِ اَلَحَّ فُلَانٌ عَلَى الشَّيْءِ اِذَا اَقْبَلَ عَلَيْهِ وَوَاظَبَ عَلَيْهِ یعنی جب کوئی شخص ساتھ دعا کرنا اور بار بار دعا کرنا یہ الْحاح کی شکلوں میں سے ہے اس لئے جو حدیث آگے پیش کر رہے ہیں اس میں ہے یا رب بھی یا رب بار بار اسی چیز کا اعادہ اسی کو دہرانا اہلِ لغت اس تعلق سے ذکر کرتے ہیں الْحَا کے معنی کی مزید وضاحت کرتے بھی ہے کہ استعمال میں یہ چیز آتی ہے الْحَلْ جَمَلُوْ کہا جاتا ہے الْحَلْ جَمَلُوْ اَيْ لَزِمَ مَكَانَهُ وَبَقِعَ فِيهِ اَيْ لَزِمَ مَكَانَهُ وَبَقِعَ فِيهِ اونٹ اپنی جگہ کو اونٹ نے اپنی جگہ کو لازم پکڑا اور وہاں پہ بھاقی رہ گیا الْحَلْ جَمَلُوْ اَيْ لَزِمَ مَكَانَهُ وَبَقِعَ فِيهِ جب کسی جگہ کو انسان لازم پکڑ لے اور اس پر اپنے آپ کو قائم رکھ سکے تو اس کے لئے یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے الْحَلْ آئِ تو الْحَلْ آئِ کے معنی میں یہ بات یقینی طور پر آئے کہ کسی کام کو ملازمت کے ساتھ کیا جائے اس سے چمٹ جائے انسان لزم کیسے کہتے ہیں لازم ہو جانا کسی چیز کا یعنی اس کے ساتھ جڑ جانا اس طور پر کی دونوں کو ایک دوسرے سے جدانا کیا جا سکے تو اللہ رب العالمین سے بندہ اس طور پر جڑ جائے اس کی رحمتوں کو طلب کرنے اور اپنے اوپر آئی ہوئی مسئیبتوں کو دفع کرنے کے تعلق سے ایسی امیدیں وابستہ کر بیٹھے کہ نہ امیدے کو قریب قریب نہ آنے دے یہ معنی ہوگا الہاہ کا یعنی اس کی رحمتوں سے اس قدر وہ پر امید ہو جائے اور یہ پر امیدی اس کی زندگی کے اوصاف میں سے ہو جائے اس کی دعاؤں کے صفت مستمرہ میں سے ہو جائے کہ ذرہ برابر بھی وہ اپنے اس دعا کو اس سے ہٹنے نہ دے یعنی اس دعا کا تقاضی یہ نکلا کہ انسان کی زندگی کے اندر اگر دعائیں الہاہ کے ساتھ جاری ہیں تو نہ امیدی اس کے قریب قریب نہیں آسکتی اسی لئے تو قرآن میں کہا گیا ہے نہ امیدی ہم نے دعا کی اور امید کے ساتھ ہم نے دعا کی امید یہ ہماری ہماری دعا کے صفت مستمرہ میں سے تو ہم جب الہا کر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ میں اس کا معنی کیا ہوا اس کا معنی دوسرے لفظوں میں ہوا کہ ہم اپنے رب کی رحمتوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے رہے ہیں اس طور پر کہ رحمتوں کی امید کی جگہ پر نہ امیدی نہیں لے سکتی اور یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ ہے کہ یہ صفت انسان کے اندر پائی جائے اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ اگر یہ الہاہ ہماری دعاؤں کی اندر جاری اور باقی رہے تو اللہ رب العالمین کے احکام کی تابداری کی صفت ہماری زندگی کی اندر داخل ہو جائے گی ہم رب کی رحمتوں کی امید ہیں ایسے ہی یا کچھ کر کے رحمتوں کی امید کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ رحمتوں کی امید کا تقاضہ یہ ہے کہ امید کرنے والے جس سے امید کرتے ہیں اس کے احکام کی تابداری میں ذرہ برابر سستی اور قاہلی اور غفلت کو اپنے اندر نہیں آنے دیتے اس سے کام نہیں لیتے تو اس کے لازمی معنوں میں سے ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر انقیاد تابع داری اللہ رب العالمین کی احکام کی پابندی داخل اور شامل ہونے لگتی ہے جس قدر کی الہا ہماری دعاوں میں داخل ہو جائے گا جس آلہ درجے میں وہ داخل ہوگا اسی آلہ درجے کی تابع داری ہماری زندگی کا وص بن جائے گی الانقیاد والاستسلام لعمر اللہ عز و جل الانقیاد والاستسلام لعمر اللہ عز و جل رب کریم کے اوامر کی تابع داری اور اس کے سامنے اپنے آپ کو کیا کرنا جھگا دینا اپنی زندگی کے اہم ترین اوصاف میں سے اس کو بنا لینا اللہ رب العالمین کا حکوم سر آنکھوں پر جیسے بھی حالات ہوں رب کا فرمان جو ہی کانوں سے ٹکراتا ہے انسان کے بدن کے اندر کی جو قیفیت ہے وہ بدن لگتی ہے چنجھ ہونے لگتی ہے کیونکہ استسلام اس کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے انقیاد اس کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے اس کے فوائد میں سے الہا کے فوائد میں سے ایک عظیم ترین فائدہ یا اس کے لازمی معانی میں سے ایک لازمی معانی یہ بھی نکل کر کے آتا ہے کہ بندہ اپنے اندر پائی جانے والی حاجت جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے کھل کر کے وہ ظاہر کرتا ہے افتقار بندے کا فقیر ہونے کی حالت کو ظاہر کرنا یا ایوہ الناس انتم فقراء الاللہ واللہ ہوالغنی الحمید اے لوگو تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے فقیر ہو فقر کی یہ حاجت یعنی انسان اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو محسوس کرنے لگتا ہے اگر الہا اس کی دعاوں میں آ گیا ہے تو اس کا لازمی تقاضی یہ نکلتا ہے کہ بندہ اپنے اندر کے فقر کو صحیح مانے میں محسوس کر رہا ہے اس کا شعور اس کی زندگی کے اندر داخل ہو چکا ہے وہ پورے طور پر اپنے فقر کو اپنی حاجت کو اپنی ضرورت کو اور جو کچھ کمی اور زیادتی اس کی زندگی کے اندر آئی ہو یہ ہے کھلے لفظوں میں اور کھلے دل کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے میں ذرہ براور ہو جی چکتا نہیں یہ اس کے لازمی تقاضوں میں سے ایک تقاضہ ہے اور بندے کے اندر اگر یہ چیز بھائی جائے یہ اوصاف اس کی زندگی کے اندر آ جائیں تو جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا ان اداؤں کو رب کریم پسند کرتا ہے یا نہیں بندوں سے اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ بندہ بندہ بن کر کے رہے اللہ رب العالمین اپنے بندے کے توبہ سے خوش ہوتا ہے کی نہیں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کی کوئی شخص اپنے اپنے اس سامان کو جس سے نا امید ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کے اہم ترین ضرورتوں میں سے تھا اسے پا کر کے بندہ جتنا خوش ہوتا ہے اسے کہیں زیادہ رب کریم بندے کی توبے سے خوش ہوتا ہے توبہ کا مطلب کیا ہے گناہوں کی وادیوں سے نکل کر اللہ رب العالمین کی حکم کی پابندیوں کی طرف پلٹ آنا اسے احساس ہو جانا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے خطا ہو رہی ہے اس بات کا احساس اور شعور اس کی زندگی کے حصوں میں سے ایک حصہ بن جاتا ہے اسے لگنے لگتا ہے کہ بحیثیت ایک انسان کے ہم سے یہ جو خطا سرزد ہو رہی ہے ہمیں فوری طور پر اس نقص اور کمی کو دور کرنے کے لئے کس کی طرف پلٹنا چاہیے اللہ رب العالمین کی طرف جو ہماری ساری کمیوں کو ہمارے سارے ذلات کو وہ ہمارے پلٹنے کے ساتھ ساتھ بٹا دیتا ہے انہیں معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی محبت ان بندوں کو حاصل ہوتی ہے جو بندے کی اپنے فقر کو اپنی حاجت کو رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اس کی رحمتوں کی امید ان کے دل و دماغ کا حصہ بن کر کے قائم ہو جاتی ہے وہاں سے نکلتی نہیں ہے ذہن و دماغ سے اسی کا غلبہ رہتا ہے نا امیدی جیسے اوساف اس کے ذہن و دماغ کے قریب تک فٹکنے قریب تک نہیں فٹک سکتے اور یہ عبودیت کی انتہا ہے یہ عبودیت ہے کہ اوساف اور اس کے علامات میں سے اہم ترین علامتیں ہیں کہ بندے کے اندر یہ باتیں پائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس کی مرادوں کو پوری فرماتا ہے جو بھی اس کے لئے دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہیں انہیں اپنے بندے کیلئے مقدر فرما دیتا ہے جیسا کہ آگے کی فصل میں اس بات کی سراحت ملے گی کہ اللہ رب العالمین بندے کی دعاوں کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ رجلت سے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے دعاوں کے سلسلے کو بند نہ کرتے ہیں مانگنے کی سلسلے کو مانگنے یعنی اپنے فقر اور اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے کیلئے وہ یہ نہ محسوس کرنے لگے کہ ہے کوئی جو ہمارے ان ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے ایک مناسبت آگئی ہے آج ہی ایک واقعہ اسی مناسبت سے ایک واقعہ آج پڑھنے کا اتفاق ہوا البدایہ والنہائیہ کی حوالے سے میں سوچ رہا ہوں کہ اس واقعے کو یہاں ذکر کر دوں واقعہ یہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کا ہے سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب عمر ابن خطاب کے پوتے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم ابن عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ودایہ ونہایہ کے اندر یہ واقعہ اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے میں یہ تحقیق ابھی تک نہیں کر سکا کیونکہ آج ہی یہ واقعہ مجھے ملا تھا تھوڑا سا مجھے اختلاف بعض مسادر کے اندر ملا کہ یہ شامن بن عبد الملک کا واقعہ ہے یا سلیمان بن عبد الملک کا یہ دو عموی بادشاہ گزرے ہیں دونوں میں سے کسی کا واقعہ ہے دونوں کا نام مسادر کے اندر مل رہا ہے بعض مسادر میں سلیمان کا نام آتا ہے اور بعض مسادر میں حشام کا نام آتا ہے ایک بار کا واقعہ تھا کہ خلیفہ سلیمان یا حشام دونوں میں سے کوئی حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تواف خانِ کعبہ کا کرتے ہوئے ان کی نگاہ ایک عالمِ دین کے اوپر پڑتی ہے جو تواف کر رہے تھے جن کا نام ابھی میں نے ذکر کیا کیا نام تھا سالم بن عبداللہ بن عبر بن خطاب رضی اللہ عنہم اچمائین اور ان کے ٹوٹے ہوئے جوتے ان کے ہاتھوں میں تھے یعنی سالم کی جوتے ان کے اس میں ٹوٹے ہوئے کا تذکرہ ہے ٹوٹے ہوئے جوتوں کا پٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے جوتے ان کے ہاتھ میں تھے اور جو لباس ان کے جسم پر تھا بعض مسادر میں دو دیرہم کا ذکر ہے اور بعض مسادر میں تین دیرہم کا ذکر ہے دو دیرہم یا تین دیرہم کی مساوی ہوگا باشاہ ان سے قریب ہوا اور سلام کیا پھر ان سے کہا اے سالم اللہ کا علیہ حاجہ اللہ کا علیہ حاجہ کیا آپ کو مجھ سے کوئی ضرورت ہے کون پوچھ رہے ہیں وقت کے باشاہ اور جانتے ہیں بنو امیہ کے زمانے میں خلافت بہت دور دور تک پہنچ چکی تھی چھوٹے موٹے باشا نہیں تھے بہت دور دور تک ان کی خلافت پہنچ چکی تھی ایسے میں اس باشاہ کا ایک وقت کے عالم دین جو مدینہ کے ساتھ بڑے فقہاں میں سے ایک تھے ساتھ بڑے اور مشہور فقہاں میں سے تھے یعنی سالم ان سے قریب ہوئے اور ان سے سلام کیا اور یہ کہا اے سالم کیا مجھ سے آپ کو کوئی ضرورت ہے سالم ان کی طرف تعجب سے اور غضبناک ہو کر کے متوجہ ہوئے سالم باشاہ کی طرف تعجب سے اور غضبناک ہوتے ہوئے متوجہ ہوئے ثم مقال اللہ پھر سالم نے باشاہ سے کہا اما تستحی اما تستحی ونحنو فی بیت اللہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں آپ کو شرم نہیں آ رہی آپ کو شرم نہیں آتی ہم اللہ کے گھر میں ہیں اور آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی حاجت رب کریم کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیش کروں اما تستحی ونحنو فی بیت اللہ توریدو منی ان ارفع حاجتی الہ غیر اللہ آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی حاجت اپنی ضرورت رب کریم کے گھر میں ہوتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور سے پیش کروں فظہر علی وجہی وجہ الخلیفت الاحراج والخجل باشاہ کے چہرے پر احراج یعنی جس کو کہتے ہیں کہ آدمی حرج پر پڑ جانا ایسا کر کے میں نے غلط کیا والخجل اور شرمندگی انہیں احساسے غلطی اور شرمندگی ہوئی اور انہیں ان کی حالت پر باشاہ چھوڑ کر کے اپنے کام پر لگ گئے اور اپنی تواف کو مکمل کی وَأَخَدَ يُرَاقِبُهُ اور غور سے ان کا مراقبہ کرنے لگے مراقبہ یعنی نگاہ میں ان کو نگاہ میں رکھ لے جس کو سالب کوئی فَلَمَّا رَآَهُ خَارِجًا مِّنَ الْحَرْمِ لَحِقَهُ جب دیکھا کہ وہ تواف کر کے حرم سے باہر نکلے لَحِقَهُ وہ پیچھے سے جا کر کے ان سے بل گئے پیچھے سے جا کر کے ان سے بل گئے وَقَالَ لَحِقَهُ اور سالم سے کہنے لگے وقت کے بارشاہ یا سالم اَبَيْتَ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيَّ حَاجَتَكَ فِي الْحَرَمِ آپ نے اپنی حاجت حرم کی اندر پیش کرنے سے انکار کیا وہاں آپ پیش کرنا مناسبہ اپنے خیال نہیں کیا آپ نے وہاں اپنی کوئی حاجت میرے سامنے نہ رکھی کوئی بات نہیں فَسَألنے الْآن آپ تو باہر نکل چکے ہیں حرم سے باہر آ چکے ہیں اب آپ اپنی حاجت اور ضرورت رکھ سکتے ہیں وَأَنْ تَخَارِجَ اور آپ باہر آ چکے ہیں فَقَالَ لَهُ سَالِم سالم ان سے کہتے ہیں حَلْ اَرْفَعُ عِلَيْكَ حَاجَةً مِّن حَوَائِجِ دُنْيَا مِّن حَوَائِجِ الْآخِرَةِ کیا خیال ہے آپ کا دنیا کی کوئی حاجت میں آپ کے سامنے رکھوں یا آخرت کی حاجتوں میں اس سے کوئی حاجت رکھوں کس کا سوال تھا یہ سالم کا سوال بادشاہ سے فَقَالَ الْخَلِیفَةَ تو خلیفہ کہنے لگے یا سالم من حوائجِ الدُنیا دنیاوی ضرورت آپ میں سامنے رکھ سکتے ہیں کونسی ضرورت دنیاوی ضرورت فَإِنَّ حَوَائِجَ الْآخِرَةِ لَا يُسَلُ فِيهَا إِلَّا اللَّهِ یہ بقت کے بادشاہوں کو ابھی بتا تھا سعب سترِ عقیدے کے لوگ ہمیشہ اسی طرح کی گفتگو اور باتیں کرتے ہیں کیونکہ آخرت کی حاجت ربِ کریم کے سوا کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی اس لئے آپ دنیاوی حاجت ہی میرے سامنے رکھیں فَقَالَ سَالِم تو سالم ان سے کہتے ہیں ان کا نام لے کر کے وَاللَّهِ مَا طَلَبْتُ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُنْيَا اللَّهِ مَا طَلَبْتُ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُنْيَا اللہ کی قسم میں نے دنیاوی حاجات میں سے کوئی بھی حاجت نہیں طلب کیا مِنْ مَنْ يَمْلِكُ الدُنْيَا مِنْ يَمْلِكُ الدُنْيَا اس سے جس کے قبضِ قدرت میں پوری دنیا ہے نہیں سنجھایا میں نے دنیا کی کوئی ضرورت کوئی حاجت میں نے نہیں طلب کیا اس سے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے فَقَيْفَ أَطْلُبُهَ مِنْ مِنْ لَا يَمْلِكُهَa تو یہ دنیاوی حاجت میں ایسے سے کیسے مانگ سکتا ہوں جو اس دنیا کا مالک ہی نہیں ہے فَقَيْفَ أَطْلُبُهَ مِنْ لَا يَمْلِكُهَا تو ایسے سے میں کیسے مانگ سکتا ہوں جو اس دنیا کا مالک بھی نہیں ہے عندہ یہ گفتگو جو ایمان سے بھرپور گفتگو تھی سنتے ہی خلیفہ کے آنکھیں بہت پڑی دمعت عینہ الخلیفہ خلیفہ کی آنکھ دوبا گئی آنکھوں میں آنسو آگئے وقال مقولته الشہیرہ اور اپنی مشہور تاریخی جملہ انہوں نے اس موقع پر کہا تاریخی جملہ میں اصل میں لوگ ڈاؤن کی مناسبت سے بھی اس واقعے کو ذکر کرنا چاہیے رہا تھا لوگ ڈاؤن کی مناسبت سے بھی کہ لوگوں کو پر امید ہونے کی ضرورت ہے جس نے پیدا کیا ہے اس سے مانگنے کی ضرورت ہے اس سے جوڑنے کی ضرورت ہے وہ اسباب پیدا کرے گا وہ ایسے حالات لائے گا ہمارے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن سچا دل اگر ہے سچا ایمان اگر ہمارے اندر ہے اور ہم اسی جذبے کے تحت میں اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرتے ہیں تو دنیا کا مالک ہے وہ ہر طرح کے اسباب کو ہمارے لئے مہیہ فرما سکتا ہے اس واقعے کو ذہن نشین اس مناسبت سے کرنے کی ضرورت ہے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا دلوں میں یقین آئے گا اللہ رب العالمین سے جڑنے کا حوصلہ پیدا ہوگا عبادشاہ سے گرتگو عبادشاہ جو دینے کیلئے پریشان ہے اور کیا دینا چاہتا ہے بس کچھ اس کو اشارہ مل جائے پر لینے والے کی زبان نہیں کھلتی تو اپنا مشہور جملہ مشہور کلمہ عبادشاہ نے اس مناسبت سے کہا لائی تینی لائی تینی مثل سالم بملکی کلہ لائی تینی مثل سالم لائی تینی مثل سالم بملکی کلہ بملکی بملکی کاش میں سالم جیسا ہو جاؤں اپنی ساری ملکیت کی چیز کو فیدہ کر کے بیش کر کے اس کے بدلے میں سب کچھ لٹا دوں اور سب کچھ لٹا دینے کے بعد مجھے جو چیز ملے وہ سالم کے اندر جو صفات ہیں وہ صفات ہمارے اندر آ جائیں لائی تینی مثل سالم بملکی کلہ چیزوں کبھی میں مالک ہوں جو چیزیں میرے دائرے اختیار میں وہ ساری کی ساری چیزیں میں دے دوں اور بدلے میں مجھے کیا چاہیے سالم چاہیے سالم جیسی صفت چاہیے یہ ہے دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی نعمتوں کی حقیقت ان لوگوں کی نگاہ میں جنہوں نے اپنے رب کو جانا اور پہچانا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بھی سمجھا اور آخرت کی زندگی کو بھی سمجھا جنہوں نے پیدا کرنے والے کو جانا اور اپنے جیسے مخلوق کی حقیقت کو بھی جانا ان کی نگاہ میں دنیا کا یہ مقام ہے جبکہ صورتحال ہماری کیا ہے کہ ہم اس دنیا کے لئے لڑتے ہیں اسی دنیا کے لئے ہم ایک دوسرے سے صلح کرتے ہیں اسی دنیا پر مرتے ہیں اور مٹتے ہیں چاہتے ہیں اور ناپسندیدہ چیزوں کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں ہماری ساری توجہات ہمارا سارا اٹھنا اور بیٹھنا یہ دنیاوی چاہتوں کے اوپر مر چکا ہے دنیا دنیا اگر ملتی ہے تو ہم خوش اور دنیا اگر نہیں ملتی ہے تو نا خوش دنیا میں تکلیف اگر آتی ہے تو واویلا اور دنیا میں اسی کا اولٹ آتا ہے تو شادہ وفرہ جو کچھ ہے ہماری حالت دنیا کے ملنے اور نہ ملنے پر ہے ہم کیسے ہیں جیسے ہماری دنیا ہے اس لئے یہ دعا بار بار مانگی جاتی تھی اللہم لا تجعلی دنیا اکبر ہم منہ اللہم لا تجعلی دنیا اکبر ہم منہ اے اللہ دنیا کو ہمارا ہم و غم کا مقصد نہ بنانا دنیا ہمارے ہم و غم کا سب سے بڑا مقصد نہ بنانا ولا مبلغ علمنا اور ہمارے اندر جو علم ہے اس علم کبھی ذریعہ اور مقصد اسے نہ بنانا ولا مبلغ علمنا اس لئے لوگوں نے کہا و لئی تنی مثل سالم فأخروج من الدنیا سالم کاش کی میں سالم جیسا ہو جاؤں اور دنیا سے جب نکلوں تو سالم رہوں کاش میں سالم جیسا ہو جاؤں فأخروج من الدنیا سالم اور دنیا سے سلامتی کے ساتھ لکھ جاؤں یہ واقعہ مجھے اس مناسبت سے کافی اہمیت کا حامل نظر آیا کہ بندہ اگر اپنی بندگی پہ آتا ہے رب کریم سے جڑتا ہے اس کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھتا ہے اللہ اس کے دنیا اور آخرت دونوں جہان کو سمار دیتا ہے اللہ دنیا اسے دیتا ہے جو مانگتا ہے اور اسے بھی دیکھتا ہے جو نہیں مانگتا ہے لیکن آخرت صرف اسے دیتا ہے جو مانگتا ہے جو اس کو چاہتا ہے اور اس کے لئے آگے بڑھتا ہے آئیے الحاق کا مفہوم ذہن نشین کر لینے کے بعد دیکھیں جو روایت مولف نے پیش کی ہے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور حسن درجہ کی روایت ہے ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا من لم یسعل اللہ یغضب علیہ من لم یسعل اللہ یغضب علیہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے جانتے ہیں کیوں اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہو جاتا کیوں کیوں ناراض ہوتا نہ مانگنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یا تو یہ کہ ہم غنی ہیں ہمیں کوئی حاجت نہیں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے اور یا کبر ہوگی ہمارے اندر میں کیوں مانگوں ہم کیوں ان کے سامنے جھگوں اس کی وجہ سے اپنے اندر بڑا پن انسانوں سے تو انسان انسان کے ساتھ معاملہ کرتے بھی یہ دو صفت اگر اپنے اندر اپنائے بہتر ہیں کون سے دو صفت نہ مانگنے کی جو دو وجوہ اب میں نے ذکر کی ایک غنائیت انسان کے اندر غنائیت پائی جائے نہ ہو کر کے بھی غنائیت ہو اس لئے نبی صلی اللہ نے کیا کہا خیر غن نفس کی انسان کے دل کے اندر مالداری ہے غنائیت یعنی بینیازی ہے اپنے دل کو اب دیکھیں کتنا عدیم اور مشہور واقعہ ہے ان المحمدین توو کشحہ جیعا ان المحمدین توو کشحہ جیعا کی محمد نامی یہ جو چار حضرات ہیں اور طلب علم کی خاطر نکلے ہوئے ہیں کئی دنوں سے ان کے سامنے زیادے راہ نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے پڑے ہوئے ہیں توو کشحہ ہم جیعا بھوکے پڑے ہوئے ہیں یہ خواب میں کوئی شخص دیکھتا ہے بلکہ وقت کا گورنر دیکھتا ہے خواب میں ایسا ایسا معاملہ ہے اور وہ اپنے ایلچی کو ڈھونڈنے کے لئے بھیجتا ہے اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں یہ لوگ اقامت وزیر تھے تو اس وقت ان کے یہاں کیا ہو رہا تھا جب صورتحال ایک دن برداشت کرے گا دو دن برداشت کرے گا تین دن برداشت کرے گا ابھی جیسے لکڈاؤن ہے اس کے بعد یا تو مر جائے اسی کے اندر بند اور یا باہر نکلے اسباب تلاش کریں ظاہری اسباب ان لوگوں نے بھی ایسے یہ کیا کہا ہمارے اوپر کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھی رہے ہو اب ہم میں سے کسی ایک کو باہر نکل نہ چاہیے لیکن کوئی نکلنے کیلئے تیار نہیں چاروں میں سے کوئی نکلنے کیلئے تیار نہیں صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے پھر بھی کوئی نکلنے کیلئے تیار نہیں اس لئے قرآن دازی کی اور قرآن دازی میں جن کا نام آیا جانتے ہوں کون تھے محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ ان کا نام سنیں سنیں انہوں نے ایک عظیم کتاب حدیث کی لکھی ہے صحیح ابن خزیمہ کے نام سن صحیح نخزیمہ چپی بھی ہے کچھ حصہ اس کا ملا ہوا ہے اور وہ چھاب دی گئی ہے صحیح نخزیمہ ان کا نام نکل گئی یہ ہوا کہ انہیں اب جانا ہوگا تاکہ باقی جو تین لوگ ہیں ان کے تعلق سے کچھ انتظام ہو جائے کچھ بند بست ہو جائے انہوں نے کہا ہمیں محلت چاہیے وضو بنائے اور اپنے مسلح پر کھڑے ہوئے دو رکعت نماز پڑھنے کیلئے وہ نماز ابھی جاری ہی رکھے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور دستک دینے والے نے وہ واقعہ سنایا جو شروع میں میں نے آپ کو سنایا اور اللہ رب العالمین نے ابن خزیمہ کے اس جذبے کی قدر فرمائی وہ نکلنا نہیں چاہے رہے تھے لوگوں کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا نہیں چاہے رہ تھے لیکن ان کا نام نکل چکا تھا اس لئے مجبور تھے اب ان کو نکلنا ہی تھا لیکن اس سے پہلے انہوں نے دو رکعت نماز پڑھنے کے خواہد ذائب تو اسے معلوم ہوا کہ انسان اپنی حاجت رکھتا ہے پر کس کے سامنے رکھتا رب کریم کے سامنے رکھتا ہے اور مجبور ہوتا ہے تو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اس حالت میں رکھتا ہے لیکن عمومیت کے ساتھ اگر ایمان والا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہی اپنی ساری چیز رکھتا ہے جیئے دنیا کی حاجت ہو یا آخرت کی حاجت ہو تو یہ صفت بندے کے اندر پائی جاتی ہے باقی تین لوگوں کا کیا نام تھا مشہور واقعہ ہے ایک بہت مشہور تفسیر ہے اور اس کے مؤلف نہیں محمد ابن جریر عطبری محمد ابن جریر عطبری دو ہو گئے تیسرے کون تھے تیسرے تھے محمد ابن نصر المروزی محمد ابن نصر المروزی چوتھے کا کیا نام سوٹھے کا نام ایدار ہے یہ واقعہ آپ کو غالباً سیرہ لامن نوبلا یا تذکر توفاظ دونوں میں سے کسی ملے لے کسی سیرہ تیسرہ کسی کسی سیرہ تم مل لے اللہ کل حال یہاں پر مقصود یہ تھا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ کیوں ناراض ہوگا اس لئے نہیں کہ آپ نے سوال نہیں کیا اس لئے کیوں نہیں کیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے ناراض ہوگا یا تو انسان غنائیت کی وجہ سے رب کے سامنے ہم غنی یا محتاج انسان سے تو بینیازی کر سکتے ہیں بینیازی کا معاملہ گرچے ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ ذلت یہ رسوائی ہے چہرے کا پانی بیچنا ہے ایک طرح سے لیکن رب کریم کے سامنے تو عبادت تو یہ عبادت بندے کے اندر کیوں نہیں آتی کہ اس کے سامنے اپنی حاجت کو رکھے گا غنائیت کے بجائے اصل ہمارے اندر فقر ہے حاجت رب کے سامنے تو یہ صفت آنی چاہیے یہ صفت اس کے اندر نہیں تھی اسی لئے اس نے سوال نہیں کیا دوسری صفت قبر کی طرف اپنے آپ کو جو کوئی بڑا سمجھتا ہے تو اپنے چھوٹے کے سامنے نہیں جھوکتا دعا مانگنے کا معنی ہے کہ اپنے سے بڑے کی طرف ہاتھ پھیلا رہے اور اگر قبر کسی کی زندگی میں آ جائے تو رب کریم کی قبر ہی اور اس کے اندر کئے قبر دونوں میں ٹکراؤ کی شکل ہے ہمیں توازع رکھنا ہے رب کے سامنے نا کی تکبر اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے اور بڑے کے سامنے جھگنے کی صفت اچھی ہے نا کی نا جھگنے کی اسی لئے اگر کسی کے اندر قبر ہے تو اسے معاف نہیں کرے گا تو اسی لئے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اس شخص سے جو سوال نہیں کرتا ہے کیونکہ سوال نہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی ناراض کی نہ حاصل ہو لیکن اس کے بجائے اگر ہمارے دلوں کے اندر حاجت ہے ضرورت ہے اللہ رب العالمین سے محبت ہے اور اسی کا ہو کرت کے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو جیسا کہ کسی نے کہا ہے من یہ مقولہ ہے من کان لِللہ کما یرید جو شخص اللہ رب العالمین کے لئے ویسا بنتا ہے جیسا کی رب چاہتا ہے کما یرید یعنی کما یرید رب جو بندہ اللہ رب العالمین کے لئے ویسا بنتا ہے جیسا کی ہمارا رب چاہتا ہے کان اللہ لہو فوق ما اللہ اس کے لئے اس کی تصور سے کہیں اوپر اس کے لئے بن جاتا ہے ہوتا ہے کی نہیں کوئی دلیل مشہور حدیث ہے کہ بندہ جب ایک بالشت اللہ رب العالمین کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَان حدیث قدسی ہے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَان تو اسی لئے کسی نے مقولے کے طور پر بات کہی کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا ہو جاتا ہے اس کی چاہتوں کے اعتبار سے رب کریم کے ارادے کے اعتبار سے تو اللہ رب العالمین بندے کے چاہت اور اس کے ارادے سے بڑھ کر کے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے فوق مایوریت تو ایک روایت تو مؤلف نے الہا کے تعلق سے جو پیش کی حسن درجے کی ہے یعنی بار بار کسی چیز کو مانگنا اور مانگتے ہوئے اس پر قائم ہونا اور اس کے تقاضوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا جیسا کہ شروع میں میں نے اس کی طرف اشارہ دیا آگے ہیں ایک اور روایت انہوں نے ذکر کیا صحیح الحاکم سے مراد مستدرک حاکم امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے المستدرک على الصحیحین تو صحیح الحاکم کہہ کر کے مؤلف نے مستدرک حاکم کو مراد لیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے الفاظ ہیں لا تعجزو فی الدعا لا تعجزو فی الدعا دعا کرنے میں سستی اور کمزوری نہ کرو کمزوری سے کام نہ لو لا تعجزو فی الدعا دعا کرنے میں سستی اور قاہلی سے کام نہ لو فَإِنَّهُ لَا يَحْلَكُمْ عَدْ دُعَائِ اَحَدْ کیونکہ کوئی بھی شخص دعا کے ساتھ حالات نہیں ہوتا یعنی اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا اسے ضائع اور برباد نہیں کرے گا قرآن مجید کے ایک آیت بھی ہے کیسے ہیں وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعْذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہتے ہیں کہ یہ دو امان ہے جو اس امت کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت میں موجود ہیں اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر نہیں آئے گا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ اور دوسرا جملہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ استغفرون جب تک اللہ کے بندے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا عذاب اللہ عذاب سرکشوں کو دیتا ہے فرماورداروں کو نہیں استغفار کا معنی کیا ہے استغفار کا معنی یہ ہے کہ گناہوں کی دلل سے نکل کر صلاح اور تقویٰ کے راستے پر آجانا اللہ رب العالمین کی فرماورداری کے راستے پر آجانا یہ استغفار ہیں بندے کو احساس ہو چلا ہے کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی مجھ سے غلطی ہوئی مجھ سے کوتاہی ہوئی مجھ سے غفلت ہوئی ہے مجھ سے سستی ہوئی ہے مجھ سے قائلی ہوئی ہے اپنے ضعف کا اعتراف کرتا ہے اپنے ضعف کا اپنے قصور کا اپنے کوتاہیوں کا اپنے فقر کا اپنے حاجت کا کھل کر اعتراف کرتا ہے دل سے اعتراف کرتا ہے کیا مطلب کیا چاہتا ہے وہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تو ہم پر مہربانی نازل فرما ہم پر رحمت نازل فرما اور گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہمیں نیکیوں کے راستے پر لکھڑا کر بندہ یہ چاہتا ہے تو رب کریم بندے کی اس چاہت کو رد کرے گا نہیں اس لئے دعا سید الاستغفار میں کیا کہا گیا اللہم انتا ربی ماشاءاللہ لا الہ الا انتا خلقتنی وانا عبدک وانا علا عہدک ووعدک اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اطرف اس کی روبیت کا اطرف کہ تو بڑا ہے یہ اطرف بندے کی آجزی بندے کی توازع بندے کی خاکساری رب کریم کے سامنے اور اللہ رب العالمین سے رحمت کی طلب یہ جو صفت ہے بندے کے اندر وہ اسے ضائع ہونے سے بچا دیتا ہے تو جب تک یہ صفت بندے کے اندر قائم اور برقرار رہے گے اللہ رب العالمین اسے حلاقت سے تباہی سے بربادی سے ضیا سے اسے بچائے گا قرآن کی آیت کہی ہے مطلب ہے میں نے آیت کا سہارا کیوں لیا جب حدیث ہمارے سامنے موجود تھی تو پھر آیت کی طرف کیوں گئے کیونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے لیکن یہ معنی اور مفہوم صحیح ہے معنی اور مفہوم صحیح ہے فَإِنَّهُ لَا يَحْلَكُمْ عَدُّوَائِ اَحَد اسی لئے میں نے آیت کو ذکر کرنا مناسی سنجا ایروا سینی لا تاعجزو فی الدعاء فَإِنَّهُ لَا يَحْلَكُمْ عَدُّوَائِ اَحَد عجز کسی کہتے ہیں عجز لا تاعجزو فی الدعاء لا تاعجزو فی الدعاء اور ایک روایت اور بھی ہے احرص على ما ينفعك واسدعین باللہ ولا تاعجزو کیا معنی حاجزو کی کہتے ہیں عجزا عن الشی ہاں حر جل کہتے ہیں حسن کہتے ہیں عجزا عن الشی عجزا عن الشی ضعفا ولم يقدر عليه ضعفا ولم يقدر عليه ضعفا ولم يقدر عليه انسان کمزور پڑ جائے اس پر قادر ہی نہ ہو سکے اس پر وہ قادر ہی نہ ہو سکے جس چیز کو کرنا چاہتا ہے اس پر وہ قادر نہ ہو سکے وَلَا تاعجز احرِس عَلَى مَا يَن فَعَكُ وَسْتَعِن بِاللَّهِ رب کی استعانت کے بغیر انسان کبھی قادر نہیں ہو سکتا جب رب کی رحمت ساتھ ہو گئے اسی لئے استعانت کا لفظ یہاں بہت اہم ہے وَسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَز اَوَلَا تَضْعُف تو یہ ضعف کہاں سے آئے گا انسان کے اندر استعانت کو چھوڑ کر اگر استعانت چھوڑ دیا کمزور ہو گیا وہ آجز اور درمادہ رہے گا کبھی بھی کسی چیز کے اندر کنے گا بھی اسے نہیں حاصل ہونے والی وَلَا تَعْجَز پر یہ روایت حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح حاکم کے حوالے سے ذکر کیا مولف نہیں روایت صحیح نہیں ہے گرچہ اس کا مانا اور مفہوم صحیح اور درست وَذَكَرَ الْأَوْزَعِ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِينَ فِي الدُّعَاءَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِينَ فِي الدُّعَاءَ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے امام زہری سے اور انہوں نے عروہ سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِينَ فِي الدُّعَاءَ اللَّهَ رَبُّ الْعَالْمِينَ دعا میں گریہ وزاری کرنے والے کو پسند کرتا ہے اِلْحَا کا جو مفورم ذکر کیا گیا ہے یعنی کسی اچھی چیز کو پا کر اس سے لگ جانا چھمٹ جانا اور اس پر اپنے آپ کو قائم کر لینا إِلْحَا اس روایت کے اندر دعاف ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ سے مروی یہ جو روایت ہے یہ روایت صحیح اور درست نہیں ہے اس کے اندر دعاف اور کنزوری ہے صحیح یہ جو جملہ ہے إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُلِحِينَ فِي الدُعَاءَ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کے قول سے ثابت ہے یعنی یہ اثر ہے بمعنی تابعی کا قول اختلاف ہے اور مرفو روایت کے حوالے سے اس میں بیچ میں بہت سارے ایسے ہیں جو متکلم فی ہیں بلکہ سخت کلام ہے اس بنیاد پر اس روایت کو صحیح اور درست نہیں کہا جا سکتا البتہ یہ ضرور ہے کہ امام اوزائی سے یہ چیز ثابت ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے ان کے قول سے امام اوزائی فرماتے ہیں یہ بات کہی جاتی ہے افضل دعا صرف سے بہترین دعا وہ ہے جس میں الہاہ پائے جائے اللہ رب الالحاہ علی اللہ والتضرع علیہ اللہ رب العالمین سے اسے بار بار کرنا اور اس پر قائم رہنا اور گریہ و ذاری کے ساتھ میں اس چیز کو پیش کرنا دو صفت اس کے اندر دیکھ رہے ہیں الالحاہ والتضرع تضرع میں قیفیت کا ذکر ہے الہاہ میں قمیت کا ذکر ہے قمیت قیفیت سمجھ رہے ہیں الہاہ میں قمیت کی طرف اشارہ ہے اور تضرع میں قیفیت کی طرف اشارہ ہے یعنی انسان کے اندر انسان کے اندر دعا کے وقت کی قیفیت کیا ہو تضرع یعنی اس کا دل پورے دور پر اللہ رب العالمین کی یاد میں دوبا ہوا ہو اس کی کبریائی اور اس کی قدرت کاملہ کا احساس اور شعور اس کے دلوں کے اوپر چھایا ہوا ہو اس دل کے ساتھ میں وہ دعا کر رہا ہو جس دل میں رب کی رحمت اور محبت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے اعلیٰ ترین اوصاف پائے جا رہے ہوں زہر سے بات ہے اس دل کے ساتھ جس کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہوں جو گفتگو اور بات نکلے گی وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑی اہمیت کی حمل ہوگی دل کی یہ قیفیت اعلیٰ ترین قیفیت ہے عبودیت کی یہ اعلیٰ ترین شکل ہے کہ بندہ ان سارے صفات کا استہدار اپنے دل کے اندر رکھے جن سے ہمارا رب متصف ہے صفات علیہ اور اسماء حسنہ تب ہی جا کر کے تدرعوں کی یہ صفت اس کے دل کے اندر آ سکتی ہے یہ آتی ہے اسی کے بقدر کبھی ہے زیادہ تو یہ قیفیت دل کی قیفیت کیا ہو بالکل اللہ رب العالمین کی یاد سے وہ نرم ہو متضررے ہو جھکا ہوا ہو یہ قیفیت ہے دل کی جو تضرروں کے لفظ میں الہاہ میں جیسا کیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ جس چیز کو اس نے رب کی بارگاہ میں رکھا ہے اس پر قائم ہو اور چھوڑ نہ دے بلکہ بار بار اس کو پیش کرے یا رب یا رب یا رب یا رب الہاہ یا رب یا رب یا رب الہاہ بار 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 اس چیز کو تو جب بندہ بار بار اللہ رب العالم کی طرف پلٹتا ہے تو اس کی یہ اعدہ پسند آتی ہے اور جب زخمی دلوں کے ساتھ پلٹتا ہے جس کو تضرروں کہتے ہیں تو بندے کی یہ صفت اللہ رب العالم کو بہت پسند آتی ہے تو یہ دونوں صفات بندے کی دعا کی قبولیت کی امکان کو بڑھا دیتے ہیں یہ امام مظاہر حمد اللہ علیہ کے قول کا مفہوم ہے ایک اور روایت یا ایک اور قول مؤلف نے ذکر فرمایا ہے اور اس کے ساتھ الہا کا یہ موضوع انہوں نے ختم کیا ہے کہتے ہیں وہ فی کتاب الزہد لیل امام احمد امام احمد رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب الزہد کے نام سے قطادہ رحمہ اللہ سے امام احمد نے اپنی سنت سے روایت کرتے ہوئے قطادہ سے روایت کیا ہے قال یا نہیں کہ امام احمد نے ڈائریکٹ قطادہ سے روایت کیا ہے قطادہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال موررق قال موررق یہ موررق کون ہے موررق نے کہا یہ تابعی ہے موررق سقہ تابعی ہے موررق العجلی ابو عبداللہ البصری موررق العجلی ابو عبداللہ البصری ابو المعتمر البصری یہ تابعیوں سے کہا ایک سو پانچ ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے ایک سو پانچ ہجری میں بصرا کے رہنے والے تھے ان سے قطادہ نے اور انہوں نے انس وغیرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے تو یہ موررق العجلی ہے رحمہ اللہ موررق العجلی فرماتے ہیں ما وجدتو للمؤمنی مثلا ما وجدتو للمؤمنی مثلا الا رجولا فی البحری علا خشبہ ما وجدتو للمؤمنی مثلا میں نے مومن کی مثال اس سے بہتر نہیں پائی جو آگے ذکر کر رہے ہیں مومن کی مثال بیان کرتے ہوئے میں نے مومن کی مثال نہیں پائی الا رجولا فی البحری علا خشبہ مگر اس انسان جیسا جو سمندر میں ایک لکڑی کے سہارے پر ہو سمندر میں ایک لکڑی کے سہارے پر ہو فَهُوَ يَدْعُو ایک لکڑی کو اگر پکڑ کر کے سمندر میں کوئی ہوگا تو اس وقت اس کی کیا قیفیت ہوگی اس کے دل کی قیفیت اب ڈوبا کی تب ڈوبا کتنی دیر تک کوئی لکڑی اس کا ساتھ دے سکے گا اور اس کے بعد اس کی صورتحال کیا ہوگی اس وقت کی حالت کا شعور اپنے ذہن و دماغ ملا کر کے ایسی قیفیت کی آپ بیچ سمندر کے اندر ہیں اور ایک لکڑی آپ کے ہاتھ آئی ہوئی ہے اور اس کے سہارے سے آپ اپنے آپ کو روکے ہوئی ہیں دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی چاروں طرح سمندر ہی سمندر ہے کہتے ہیں مومن کی مثال ایسے ہیں جیسے کی ایک شخص سمندر کے اندر ہو اور ایک لکڑی اس کے ہاتھ میں ہو جس کے سہارے سے وہ سمندر کے اندر اپنے آپ کو روکے ہوئی ہو ایسے وقت میں وہ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا ظاہر سے بات ہے اخلاص سے دعا کرے گا کی نہیں اس کی جان کی بنائی ہوئی ہے اسے لگ رہا کہ اب گئے کتب گئے ایسے حالت میں وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جس میں کمیت اور قیفیت بلا حد و حسر جس کا کوئی شمار نہیں ہوگا قصرت سے وہ دعا کرے گا اور خوف گریہ وزاری کے ساتھ کرے گا کیا کہے گا یا رب یا رب لعل اللہ عز و جل اینجیہو وہ بار بار یا رب یا رب کہے گا ایک مثال ہے یا رب یا رب اس کی زبان میں اس کی موہ میں جو کچھ بھی آئے گا اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی تعریف توصیف تحمید وغیرہ ذکر کرنے میں سب کچھ کا وہ قصرت کے ساتھ ذکر کرے گا تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت اسے حاصل ہو جائے اور اس بہنوں سے وہ نکل جائے اخلاص کی آلہ ترین شکل اس بندے کے اندر آئے گی کہا مومن کی دعا میں یہی چیز آنی چاہیے کہا مومن کی دعا میں یہی صفت ہوتی ہے اور اگر نہیں ہوتی ہے تو یہی صفت مومن کی دعا میں ہونی چاہیے جو کی صفت اس شخص کی ہوتی ہے جو بہنوں میں فسا ہوا ہو مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہو ایسا شخص جس کی یہ حالت ہو وہ کس طور پر اللہ رب العالمین کو یاد کرے گا بیعین ہی اللہ رب العالمین کو ایسے ہی یاد کرنے کی ضرورت ہے جب بندہ اس طور پر مومن یاد کرے گا اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو اپنے ارد گرد پائے گا اللہ اپنے ایسے بندوں کو ضائع و برباد نہیں کرے گا بلکہ اسے اللہ نجات دے دے گا لاعلاللہ عز و جل ایونجیہو شاید اللہ رب العالمین اسے نجات دے دے یہ مثال مورمق علی علی رحمہ اللہ نے مومن کی مثال دی ہے سمجھنے کیلئے یہ سمجھنے کیلئے دی ہے کہ انسان سمجھ سکے کہ اس کو کیسے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے کس انداز میں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعاوں کو قبول کر لے تو یہ کونسی صفت تھی اگر یہ صفت بندے کے دعاوں میں آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور اسے ہر طرح کے مشکلات سے نجات دیتا ہے اب آئیے اس کے بعد وہ فصل جو مولف نے قائم کی ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اس فصل کے اندر کہ قبولیت کے لیے یہ شرط ہے جو پیچھے ذکر کیا گیا تو قبولیت کے راستے کی رکاوٹ بھی کچھ چیزیں ہیں ان رکاوٹوں کی طرف بھی دھیان دیں کہیں ایسا نہ ہو شروط کا احتمام تو کریں پر رکاوٹوں سے غفل ہو جائیں اور ہمارے اندر وہ رکاوٹیں پائی جائیں اگر وہ رکاوٹیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو شروط کے پائی جانے کے باوجود بھی قبولیت دعا ہماری نہیں ہوگی کیونکہ رکاوٹ موجود ہیں دیکھیں دیبریل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پر حاضر نہیں ہوئے آئے اور واپس چلے گے کیوں چلے گے واپس کیونکہ آپ کے گھر میں کتے کا بچہ تھا جر جر اکلم منہ سا بچہ تھا کتے کا خیال نہیں کیا جا سکا اور وہ گھر کے کسی ایک حصے کے اندر موجود تھا اور فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہوں کچھ چیزیں ان کچھ چیزوں میں سے کتہ ہے اور کیا ہے تصویر ہے اور بھی کچھ ہے یا دوی چیزیں ہیں لانت خلو بیتن فیہی قلبن او سورہ لانت خلو بیتن فیہی قلبن او سورہ کہ اگر بے وجہ کی تصویریں انسان کے پاس موجود ہیں یادگار فوٹو جو آج کل موبائل کے آنے کے بعد جس کی قباحت اور شناعت نام کی چیز لوگوں کے ذہن و دماغ سے اڑ چکی ہے ختم ہو چکی ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے انہوں نے تمام فرشتوں کے تعلق سے یہ بات کہی لانت خلو بیتن فیہی قلبن او سورہ تو جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے ان کو آنا تھا پر داخل نہیں ہوئے گھر میں رکاوٹ کی وجہ سے مانا یہ ہوا کہ آپ بھی اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو آسمان سے رحمتوں کا نزول ہونا چاہیے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پس ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ کہیں رکاوٹیں تو نہیں ہیں اگر رکاوٹیں ہیں تو ہم مستحق ہو کر کے بھی فائض المرام نہیں ہوں گے مستحق ہو کر کے بھی یعنی ہمارا نام مستحقین کے فیرست میں آ چکا ہے لیکن رکاوٹیں آنے نہیں دیتی تو ہمیں رکاوٹوں کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اسی لئے مولف نے یہ فصل قائم کی ہے تاکہ ہم رکاوٹوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور ہر اس چیز کو جو رکاوٹ بن کر کے سامنے آتی ہے انہیں دور کر دیں اگر ان کو دور نہیں کرتے ہیں صرف شروعات کے قیام کی بات کرتے ہیں تو شرط تو آپ قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے پر رکاوٹوں اور رکاوٹیں یہ آپ کے کام کو مکمل ہونے کے راستے میں آ کھڑی ہوں گے دیوار بن کر کے اسی لئے مولف فرماتے ہیں اور وہ آفات جو ہماری دعاؤں کے اثرات ہماری زندگی میں آنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ آفات جو ہماری دعاؤں کے اثرات ہماری زندگی میں آنے سے رکاوٹ بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے کیا اینستاجل العبد بندہ جلدبازی سے کام لے جلدبازی کا مظاہرہ کرے استعجال 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 یعنی جلدبازی کرنا العجلتو من الشیطان جلدبازی کس کی طرف سے ہے جلدبازی شیطان کی صفت ہے العجلتو من الشیطان الاستعجال اینستاجل العبد اور استعجال کا پتہ کیسے لگے گا کیسے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہماری دعاؤں میں استعجال ہے کچھ اس کے علامات کچھ اس کے پہچان تو ان پہچان یعنی ان صفات کو آپ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ جلدبازی کی صفت سے ہم متصف ہو چکے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے وَيَسْتَبْطِعُ الْعِجَابَةِ وَيَسْتَبْطِعُ الْعِجَابَةِ بندہ قبولیت کو مؤخر ہوتا ہوا دیکھے استعجال کہتے ہیں کسی چیز کا دیر میں آنا کسی چیز کا تاخیر سے آنا آپ کو ابھی ضرورت تھی اور آپ نے طلب کیا بھی نہیں آیا وہ چیز بعد میں آ رہی ہے پر آپ کی اس وقت پر نہیں آ رہی ہے استفتا وَيَسْتَبْطِعُ الْعِجَابَةِ تو جب ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس مسئیبت کو رفا کر دے اس مسئیبت کو دور کر دے اس فریشانی کو ہٹا دے ہماری زندگی کیا ہے ہماری زندگی کو اس نے جہنم بنا رکھا ہے ہم تکلیف میں کیا کیا چیزیں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا دعاوں پہ دعاوں پہ دعایں دعاوں پہ دعایں دعاوں پہ دعایں کہہ رہے ہیں دعایں سب بے اثر ہو گئی کچھ بھی فائدہ نہیں ہے کچھ بھی فائدہ کہتے ہیں ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا تو کیا کرتا ہے بندہ اس کے آگے دیکھیں کیا کرتا ہے ایک صفت یہ آ جاتی ہے یہ صفت دیکھیں غور سے استحصار کسے کہتے ہیں تو اس کے اندر صفت استحصار پیدا ہو جاتا ہے صفت استحصار صفت استحصار پیدا ہو جاتا ہے یہ صفت استحصار کیا ہے الاعیاء الاستحصار ہوا الاعیاء اے ابھی مشکل ہے کہتے ہیں استحصر الرجل کل لو تعب آدمی کسی کام کو کرے تھک ہار جائے تھکوں سے چور ہو جائے کمزور پڑ جائے کمزور پڑنے لگے تھکاوٹ کے آثار اس کے اوپر آنے لگے کیونکہ وہ بہت مشقت والے کام کو انجام دینے کی کوشش میں تھا خوب جم کر کے کیا خوب لگ کر کے دل لگا کر کے کیا تو زہر سے بات ہے کی ذہنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے پر مشقت انسان جب کام کرتا ہے تو تھکاوٹ آتی ہے تھکاوٹ اس کی زندگی میں آتی ہے جب اس نے خوب جم کر کے دعائیں کیا دعاؤں کے بعد دعاؤں کے کرنے کے بعد جب اس کے آثار اس کی زندگی میں نظر نہ آئے فیستہ سیرا تو تھکاوٹ سے بلکل نڈھال ہو جاتا ہے تھکاوٹ سے بلکل اس کا لازمی معنی ہوگا اور اگر تھکتا نہیں ہے جیسا کہ صفتہ الہاہ میں گزر چکا بلکل اس کو جاری رکھتا ہے جاری رکھتا ہے لیکن تھکاوٹ کے آثار اس کے اوپر آنے کمانا یہ ہے کہ اب وہ نڈھال ہو کر کے اس سے آہستہ آہستہ مڑ رہا ہے یہ صفتہ استحضار ہے مرقطے ہو جانا تھکاوٹ کی وجہ سے تھکاوٹ کے آثار کی وجہ سے رک جانا اس کام کو انجام نہ دینا ایک آدمی بہت پریشان حال تھا اس نے سن رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا اور جو اچھی عادتیں اور صفتیں ہیں ایک اچھے مسلمان کی وہ اپنائے گا داڑی وغیرہ رکھ لے گا اچھے اچھے کام کرے گا تو اس کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی تو کر لیا اس نے سب اچھے اچھے کام کرنے لگا سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لیا نواز وغیرہ پڑھنے لگا پر اس کی زندگی میں مشقتوں کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ بڑھتا ہی چلا گیا وہ سلسلہ نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہو گیا تو جانتے ہیں اس نے کیا کیا اس نے شیپ کر کیا اپنی داڑھی کا اور کہا اسی کیلئے رکھا تھا سب کچھ کر کے دیکھ لیا ساری چیزیں کر کے دیکھ لیا کسی چیز کسی بھی جگہ میں کہیں کوئی قرار نہیں کوئی سکون لوگوں نے کہا یہاں ملے گا یہاں بھی ہوئی ہے نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے نہ کہاں یہ صفت بندے کے اندر آتی ہے اور فوراں ہی وہ آپس پرڑ جاتا ہے اللہمہ انہیں اعوذ وکا من الحوری بادنکور کہ وہ نعمت جو ایک اچھے انسان کی ہے اسلام کو اپنانے کی ہے اسے پا لینے کے بعد اس سے پلٹ جانے کی الحور بادنکور تو اسے بندے کو پناہ ماغنی چاہیے اور ثبات قدمی استقامت نیکی کے راستے پر اگر انسان آئے تو زیادہ سے زیادہ اسے یہ ماغنی ہے جو مفہوم ہے اہدین السرات المستقیم کے اندر شامل ہے تو یہاں جو رکاوٹ کے آثار ہیں آثار جو اس کی زندگی میں آ رہے ہیں اس میں پہلا آثار یہ ہے فیستہ سیرہ تھکاوٹ کے آثار سے اپنے آپ کو چور محسوس کرنے لگتا ہے اس کا لازم معنی یہ ہے کہ وہ منقطع ہو جاتا ہے خیر کے کام کے سلسلے میں نہ صرف یہ کی کمزوری آ جاتی ہے بلکہ آہستہ آہستہ وہ اس کو ترک کر دیتا ہے چھوڑ بیٹھتا ہے فیستہ سیرہ آگے ہے دوسری صفت وَيَدَعُدْ دُعَا یہ دوسری صفت ہے پہلے تھکا منقطع ہوا اب چھوڑ بیٹھا وَيَدَعُدْ دُعَا دعا کو خیر بات کیا کچھ فائدہ نہیں اس میں بھی کچھ فائدہ نہیں اور اس بنیاد پر وہ اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے مولف سمجھانا چاہتے ہیں مولف سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو تاکہ ان کی ذہن میں بات بیٹھ جائے اس لئے آگے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں وہ ہو وَيْمَنْزِلَتِ ایسا انسان جس کی یہ حالت ہو جو بھی ذکر کیا گیا جلدوازی کی صفت وَيْمَنْزِلَتِمَنْ بَدْرَ بَدْرَنْ ایسے انسان ایسا انسان جس کے اندر یہ صفت ہو وہ اس شخص کے جیسا ہے کہ جس نے کھیت کے اندر بیج ڈالا ہو رُپائی کیا ہو اَوْغَرَسَ غِرَاسًا یا پودہ لگایا ہو درخت پودے چھوٹے بڑے جو کچھ انسان کو لگانا رہتا ہے فَجَعَلَ يَتَعَاهَدُهُ وَيَسْقِهِ خوب جم کر اس کی خدمت اس نے کیا پانی چلانا اس کے اندر جو ہے رُپائی اور کیا کیا بہت ساری چیزیں رہتی ہیں سب کرنا برابر خیال کرنا اور سب چیزیں دینا وَيسْقِهِ اور پانی بھی دیتا رہا اس کا خیال بھی کرتا رہا کہ کوئی چیز اس سے نقصان نہ پہنچانے پائے فَلَمَّ اسْتَوْتَعَكَمَا لَهُ وَإِدْرَاكَهُ تو جب وہ یہ دیکھ رہا کہ بڑھ ہی نہیں رہا ہے اتنی محنت کر رہے ہیں اتنا خاد ڈال رہے ہیں اتنا پانی دے رہے ہیں اتنی رُپائی کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے فَلَمَّ اسْتَوْتَعَكَمَا لَهُ تو جب اس کے کمال تک یا اس کے پکنے کے مرحلے تک پہنچنے کو دور اور لمبا سمجھنے لگتا ہے تَرَكَهُ اَحْمَلَهُ تو وہ اسے چھوڑ کر اور اسے غافل ہو جاتا ہے یعنی ایک انسان بیج ڈالے اور ہر وہ کام کرے جو اس کو زمین سے نکلنے اور ہرہ بھرہ ہونے تک بلکہ بڑے ہونے تک ساری خدمت اس کی کرتا رہے اور جب یہ وقت آئے کہ اب وہ تب میں اس کا معاملہ ہوگا لیکن تب تک وہ محسوس یہ کرنے لگے کہ یہ تو بہت عجیب سے ہیں سارے لوگوں کا کھیت ایسا اور ایسا اور میرا ایسا اور پھر وہاں پر وہ اس کو بیکار سے سمجھ کر کے اور چھوڑ بیٹھتا ہو ساری محنت کو رائے گا کر دینے جیسا عمل اس نے اختیار کیا کتنی محنتیں کیا کتنا مان سرف کیا یہ سب کچھ بیکار چلا گیا کہا اس انسان کا مثال ایسی ہی ہے جو دعائیں کرتے کرتے اور پھر اس سے الگ ہو جائے منقطع ہو جائے اللہ رب العالمین سے لو لگانا چھوڑتے کچھ لوگ صرف چھوڑتے ہی نہیں ہیں اپوزٹ رد حمل ان کے اندر آتا ہے اور دوسری جگہوں پر وہ پہنچ جاتے ہیں شرک اس سے اچھا تو وہ ہی تھا وہ آفٹ آفٹ کام ہوتا وہاں جائیں صبح جائیں شام میں تیار سب چیز ماں ملتی ہے اور وہاں درجے بندی بھی ہے آپ نے کتنی فیس دی ہے وہ سہتوار سے آپ کا کام ہوگا آپ کی فیس کے اتوار سے یہ دین کو تجارت لوگوں نے بنایا ہوا ہے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے وہ فی سحیح البخاری یہ سمجھانے کے بعد ابو سے روایت کو ذکر کر رہے ہیں جس روایت کے بیس پر مؤلف نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہماری زندگی میں نہیں آنی چاہیے یہ صفت ہماری دعاوں میں نہیں آنی چاہیے کہتے ہیں وہ فی سحیح البخاری سحیح بخاری میں حضرت ابو رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یستجاب لی احدکم ما لم یعجل جب تک جلد بازی نہ کریں آپ کی دعائیں اللہ رب العالمین کی یہاں قابل قبول لیتی ہیں یستجاب قبول کر لی جاتی ہیں لی احدکم آپ کی دعاؤں کو ما لم یعجل جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے کیا ہے جلد بازی یقول دعوتو فلم یستجاب لی میں نے دعا کی پر ماری دعا قبول نہیں ہوئی خلاص ہم اس کے بعد کوئی دعا نہیں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صفت اپنانے سے منع کیا صحیح مسلم میں حضرت ابو رہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی روایت ہے لا يزال يستجاب للعبد بندے کی دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتی رہتی ہیں ما لم یدعو بی اسم جب تک کہ گناہ کی دعا نہ کرے جب تک کیوں گناہ کی دعا نہ کرے او قطیعت رحم یا رشتہ داریوں کو کاٹنے والی دعا نہ کرے رشتہ داریوں کو ترک تعلق کے تعلق سے وہ کوئی دعا نہ کرے ما لم یستعجل جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہیں لے استجاب اگر اس کے اندر نہیں ہے تو اس کی دعایں اللہ رب العالمین کی ہیں قابل قبول ہے بشرتے کی اس کی دعاوں میں یہ دو باتیں نہ پائی جاتی ہوں گناہ سے متعلق اور اشتہ داریوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے سے متعلق قیل ایا رسول اللہ مل اشتہجال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ اشتہجال کیا اسے مسلم کی روایت یہ اشتہجال کیا ہے آپ نے فرمایا یقول قد دعوتو و قد دعوتو میں نے دعاوں پہ دعائیں کیا قد دعوتو و قد دعوت میں دعا مسلسل کرتا رہا فلم آرہ یستجیبو لی مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا اللہ رب العالمین قبول کر رہا ہے مجھے نہیں لگتا فلم آرہ میں نہیں دیکھ رہا یعنی اس کے ظاہری آثار جو میں مانگ رہا ہوں وہ ظاہری آثار ہم کو نظر نہیں آتے فیستحسرو عند ذالک و یدعو الدعاء تدھک حار جاتا ہے فیستحسرو جب آثار نہیں دیکھتا تو تھکھار جاتا ہے اور دعا چھوڑ دیتا ہے اس مناسبت سے میں مدرسین اساتذہ دعات مبلغین اور وہ تمام لوگ جو میدان عمل میں لوگوں کو خیر پہنچانے ان کی مدد کرنے ان کا تعاون کرنے ان کی مصیبت میں کام آنے والے کام انجام دے رہے ہیں ان کی اندر ایک صفت آنی چاہیے لا نورید منکو جزاء و لا شکورا لا نورید منکو جزاء و لا شکورا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ حب العالمین ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے تو ہمارے اندر یہ صفت آنی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ ہماری زندگی کا جاری رہے رکھنے نہ پائے جو ہم کر رہے ہیں لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز ہماری زندگی میں آیا دونوں میں سے یعنی بدلہ یا شکریہ لا نورید منکو جزاء و لا شکورا بدلہ اور شکریہ اتنا سارا ہم نے اس کے ساتھ کیا اس کی زبان بھی نہیں کھولی کون جائے گا اس کے پاس مثال کے تو پر ہم گئے اس کے ہاں اور اس کے ساتھ ایسا ایسا کی اس نے ایک گلاس پانی بھی نہیں دیا ٹھیک انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کیے جائے لیکن اگر ہم خیر اپنے دل سے اور رب کی رضا کے خاطر کرنا چاہے رہے ہیں تو یہ صفت ہماری نگاہوں میں ایسے موقع پر خاص طور سے آنی چاہیے جب ہمارے تعلق سے کسی طرح کا کوئی احتمام لوگوں کی طرف سے نہ آ رہا ہو لا نورید منکو جزاؤں ولا شکور یہ صفت ہمارے اندر آنی چاہیے اور استمراریت کی صفت ہمارے اندر تب قائم رہے گی جیسے دعا کی استمراریت کی تعلق سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ دعا قائم ہونی چاہیے دعا کے اندر استعجال کی صفت نہیں ہونی چاہیے ایسے ہی ہے ہمارے سارے کاموں کے اندر جو بھی خیر کے کام ہیں چاہے وہ علم کے سلسلے کیوں ہوں حمل کے سلسلے کیوں ہوں خیر کے سلسلے کیوں ہوں جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کے سلسلوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کریم قبول فرمائے تو اس میں استعجال نہیں ہونی چاہیے اس میں استعجال نہیں ہونی چاہیے استجال نہیں ہونی چاہیے کمانا کیا ہوا جلد واضح نہیں ہونی چاہیے یعنی فیستحسرا ویدع الدعا فیستحسرا یعنی انسان کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے انسان کسی کی رضا چاہتا ہے انسان کسی کو دکھاوا چاہتا ہے نمالوم کیا کیا چاہتا ہے اگر وہ چیزیں اس کو دنیا میں لوگوں کی طرف سے نہیں ملیں گی تو تھکھار جائے گا اور اس سلسلے کو اچھوڑ بیٹے گا تو اس لئے میں ان تمام میدانوں میں لگے ہوئے جو بھی لوگ ہیں خیر کے کام ہوں علم کے کام ہوں دعوت کے کام ہوں اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں لوگوں کی نگاہ میں اگر لگے ہوئے ہیں تو تھکنے اور ہارنے والی یہ صفت جو لوگوں کی وجہ سے ہمارے سلوک پر آ سکتی ہوں اگر ہم اس کا خیال کرتے ہوئے خیر کے کام کو جاری رکھیں یا بند کر دیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ استعجال ہماری زندگی کی اندر موجود ہے اور وہ ہمارا عمل شاید ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل و قبول ہو سکے ہیں اس لئے اس طرف ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے اور آخری روایت جو مؤلف نے پیش فرمائی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فصل ختم ہو جاتا ہے مسند احمد میں ہے ابھی تک تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت تھی مسند احمد کی یہ روایت ہے اور یہ روایت بھی صحیح ہے حضرت آنس رضی اللہ عنہو کی روایت وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں لا يزال العبد بخیر بندہ برابر خیر پر قائم رہتا ہے ما لم یستعجل جب تک کہ وہ جلدوازی نہیں کرتا ہے انسان خیر کے سارے کاموں کو جیسے بھی میں نے کہا انسان خیر کے سارے کاموں کو تب تک مسلسل اور پوری قوت اور پوری اتقان کے ساتھ تب تک جاری رکھ سکنے میں کامیاب ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ جلدوازی سے کام نہ لے جب تک کہ وہ جلدوازی سے کام نہ لے قالو یا رسول اللہ کیفہ استعجل لوگوں نے پوچھا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ استعجال کیسے اس کی زندگی میں آئے گی جلدوازی میں نے اپنے رب کو پکارا پر میرے رب نے جواب نہیں دیا میرے رب نے ہماری پکار کو لمبیک نہیں کہا اس کو قبول نہیں کیا اور اسی کے ساتھ مولف نے اس فصل کو ختم کیا مگر ایک روایت میں اور ذکر کروں گا اور اسی کے ساتھ اس فصل کو ختم کروں گا اور وہ روایت ہے وہ بھی صحیح روایت ہے اللہ معلومین اس کو صحیح ترغیم میں ذکر کیا ہے روایت کے الفاظ ہیں مَا مِن مُسْلِمِنْ يَدْعُوا بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا اِثْمٌ وَلَا قَطِعَةُ وَرَحْمٌ بندہ جب بھی اللہ رب العالمین سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات یا سلح رحمی کو کٹنے والی بات نہیں ہوتی مگر اللہ رب العالمین اس کی اس دعا کی وجہ سے تین میں سے کوئی ایک چیز ضرور دیتا ہے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دیتا ہے نمبر ایک جو مانگا وہ دے دیا اللہ نے بندے نے جو کچھ رب سے مانگا وہی چیز اللہ رب العالمین دنیا میں دے دیتا ہے قبولیت کی ایک شکل تو یہ ہے دوسری شکل وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وہ اللہ نے دیا نہیں لیکن اس نے چونکہ دعا کیا تھا اس لئے اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو محفوظ کر دیا آخرت میں اس جیسی عظیم الشان نعمت حتا فرمائے گا یا نقمت کو دور فرمائے گا اور نمبر تین وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا یا جو مانگا بندے نے وہ تو نہیں دیا اللہ رب العالمین نے اور بندے بندہ چونکہ اس کے پاس علم بھی نہیں کمی علم ہے اسے نہیں معلوم اس کے آگے کونسا کانٹا بچھا ہوا ہے کونسا گڑھا خدا ہوا ہے کہاں وہ گرنے والا ہے کہاں وہ ہلاک ہونے والا ہے کہاں تباہ ہونے والا ہے کہاں کیا کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے اسے نہیں معلوم پر رب کریم کو معلوم ہے دعائیں چونکہ اس نے اپنے رب سے کیا ہے اسے لیللہ رب العالمین اس کی زندگی سے ان پریشانیوں ان مشکلات ان تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے ان دعاؤں کی وجہ سے جو اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی دور فرما دیتا ہے اس بندے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایسی بھی کوئی تکلیف اب دیکھئے ایک ہی جگہ میں کئی لوگ زخمی ہو گئے پر وہ بچ گئے وہ بچ گئے اللہ رب العالمین دعاؤں کے ذریعے سے بہت ساری مشکلات اور بہت ساری پریشانیوں سے انسان کو جو کہ اس کی زندگی میں بڑی خطرناک ہوتی ہیں وہ بچا لیتا ہے قالو اذا نقصر صحابہ نے جب یہ سنا کہ اتنے سارے فوائد ہیں دعا کرنے کے تو انہوں نے کہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم خوب اللہ سے دعائیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکثر اللہ رب العالمین جتنا آپ دعا کریں گے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے وہ اس کا بہترین مطلع دینے والا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کی عادی مشان دعائیں کرتے رہنے کی تفیق تا فرمائے مسلسل رب کی عبادت اور بندگی کرنے خیر کے کام کو رب کی رضا اور خسندہ کیلئے خالص اس کی رضا کو حاصل کرنے کیلئے کرتے رہنے کی تفیق بخش ہے عمین و آخر دعوان الحمدللہ و بالعالمین صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ نبی محمد و علیہ آلی و سعبی اجمعین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ